دنیا مجھے جانتی ہے ایک چہرے کے طور پر لیکن میری اصلی پہچان میرے دشمنوں کے دل میں چھپی ہے لوگ کہتے ہیں رات کا سایہ ہے پر میں تو وہ سایہ ہوں جو کبھی صبح نہیں ہونے دے گا اس شہر میں کوئی بھی معصوم نہیں رہ سکتا کیونکہ ہر معصوم میں ایک ڈان چھپا ہوتا ہے ڈان کو ہرانا ہے تو اس کی دنیا میں گھسنا پڑے گا اور یہ گیم صرف ایک ہی طریقے سے کھیلا جا سکتا ہے میری طرح ڈان کو ہرانا ہے تو اس کی سوچ میں گھسنا پڑے گا زندگی میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ایک ڈان ہمیشہ ایک قدم آگے ہوتا ہے بولی ووڈ کے سوپرچار شارک خان کے لیے سال 2023 کافی اچھا رہا ہے ان کی تین فلمیں بلوک بسٹر رہی ہیں اور تینوں ہی فلموں نے ملا کر دو ہزار کروڑ سے بھی جادہ کا بزنس کیا ہے اور بتا دے گی کیوں وہ بولی ووڈ انڈسٹری کے سب سے بڑے سوپرسٹار ہیں شارک خان کی فلم پتھان اور جوان کو فینس نے کافی زیادہ پسند کیا تھا لیکن اب ان کے فینس کے لیے ایک بری خبر ہے جی ہاں دوستو شارک خان کی سب سے زیادہ پسند کی گئی فلم ڈان کے اپکمینگ سیکول میں شارک خان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے بتا دے کہ 70 کے دشک میں ریلیز ہوئی امیتہ بچن کی فلم ڈان نے بھارتی فلم انڈسٹری میں دھمال مچا دیا تھا اور 2006 میں ڈان کے سیکنڈ پارٹ میں بھی شارک خان نے فینس کا دل جیت لیا تھا فینس کو میت تھی کہ ڈان کی تیسرے پارٹ میں بھی شارک خان اور امیتہ بچن دونوں ہی ایک ساتھ نظر آئیں گے لیکن ڈان فینچائزی کے ڈائیکٹر فران اکتر کی کاسٹنگ نے فینس کا دل توڑ دیا ہے ریپورٹس کے مانے تو اس بار ڈان 3 میں بولیوڈ کے ینگ ایکٹر رنویر سنگھ کی انٹری ہو گئی ہے جی ہاں ڈان 3 میں رنویر سنگھ شارک خان کو ریپلیس کر چکے ہیں وہیں اب بہت جلد فلم کو لے کر ایک بڑی اناناؤنسمنٹ بھی ہونے والی ہے بیتے دنوں فلم کا ایک اناناؤنسمنٹ ٹیزر بھی دیکھنے کو ملا تھا جس میں رنویر سنگھ ایک دم یونیک اور ڈان کی جوجہ دست اوتار میں نظر آئے تھے ریپورٹس کے مانے تو ان کے اس لک کو مکسڈ ریاکشن ملے تھے جہاں فینس نے رنویر سنگھ کس اپیرنس کو پسند بھی کیا تھا وہیں کچھ فینس نے اسے کرٹی سائز بھی کیا تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سال 2010 کے بعد نیو ایکٹرز میں رنویر سنگھ کا نام سب سے ٹوپ پر ہے اور وہ اس رول کے لیے ایک اچھی چوئیس بن سکتے ہیں اسی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں فلم کی سٹار کاسٹ کی تو دوستو فلم میں ہمیں رنویر سنگھ کے ساتھ فیمیل لیڈ میں نظر آئیں گی پرینکہ چوپڑا اور ان کے علاوہ ارجون پانچال بھی فلم میں نظر آنے والے ہیں ساتھی سننے کو تو یہ بھی مل رہا ہے کہ ڈون مووی کے تیسرے پارٹ میں ہمیں شارو کھان اور امی تاب بچن کے سپیشل کیمیوز ڈون کے اوتار میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اسے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں یہ فلم ہمیں کب تک دیکھنے کو ملے گی دوستو فلم کا شوٹ اپ شروع ہو چکا ہے اور یہ فلم ہمیں دو جار پچیس کے انڈ تک دیکھنے کو مل سکتی ہے ویل فینس اس فلم کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں ایسی میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا رنویر سنگھ ڈون تری میں شارو کھان کو ریپلیس کر باتے ہیں یا فیر نہیں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور فلم انڈسٹری سے جوڑے ایسی مجھدار اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ ہو سکے دھنیواد